دین دیالو پر جسنباری ہر حولات مل جنگد فاری دات شکر کتا سنائیو پان پر تاب پر پیسن سنائیو ماس دیوز محولات لعبا توپ المحووے جیت لئی پاوا اچھلے مہدن کرچت فاری دل فتمین باؤ جنبہاری احمدوکا یا اللہ جل جلالہم بکا نستعینوکا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فالقرآن مجید فعوذ باللہ ببرکتہ بفضیلتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینو بالصبر والسلام صدق اللہم وبلغنا على رسول محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارکا ہی رسالت مابے ایک مرتبہ حدیت رود پاک پڑھیں اور پڑھیں با آواز بلند اللہ محمد مصطفیٰ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا مچل کر بولیں سبحان اللہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں توفنا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں توفنا ہوتا تو کیا ہوتا اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا حضرات نہ نتم لبتے سکھم نہ نتم لبتے سکھم حضرات لالچ بہت بڑی بلا ہے بچنا چاہیے اللہ میں اقبال کا شیر مجھے یاد آتا ہے بے عمل دل ہے تو جذبہ سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہے تو جذبہ سے کیا ہوتا ہے زمین بنجر ہے تو برسار سے کیا ہوتا ہے زمین بنجر ہے تو برسار سے کیا ہوتا ہے نیا مہمہ ملالو پانی تک نہ پوچھو کھانا تک نہ پوچھو جی تڑپ رہے ہو ایسے تڑپ رہے ہو دل ہی دل میں سوچ رہے ہو مہمان میرا جائے گا کھانا ہاں جی یہ مہمان نوازی نہیں ہے اسے میزبانی نہیں کہتے میزبانی اگر سکھنا ہے تو مدینہ رسولہ کو جانا پڑے گا جرہ لہ کر بولیں میزبانی کر کے رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور رسول اللہ کی اولادوں نے بھی کر کے بتا دیا جی میزبانی سیکھو اس لئے تو اللہ میں اقبال نے ارشاد پرمایا تھا دے حمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے زمین بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے جی یہاں پہ آپ نعرہ لگاؤں کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے آلہ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے وارس پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے مخدو میں سمنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ادھر کا دامن نہیں چھوڑیں گے آگے کا دامن نہیں چھوڑیں گے پیچھے کا دامن نہیں چھوڑیں گے صبح پجر میں مو پھٹا آئے کی نہیں پھٹا ہے آئے سکھ نہیں ہے چچا آپ تو بارہ جاتے ہیں چاہے باریس ہو چاہے طوفان ہو چچا ملتے ضرور ہیں اور ایک چچاور تیار ہو گئے پیچھے بیٹھے بیٹھے ایک ان کے والدیں بزرگوار ہیں پانی برسے طوفان آئے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو بستے بچاتے مسجد تک پہنچنا ہے کیوں؟ 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 نماز مومنوں کی محراج بولے بھائی نماز مومنوں کی محراج اور حضرات محترم محراج کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں محراج اسے کہتے ہیں دو آپس میں ملنے والے کو دو آپس میں ملنے والے کو جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو رب اسے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا ہے رب اسے اپنی پاچیت کیا کرتا ہے رب اسے اپنے ہم کلام ہوا کرتا ہے اور کیوں نہ ہو مولای کائنات ہے علی کی شیرِ خدا ہے حیدہلِ کرران ہے سبحان اللہ واضح انسلے مولای کائنات کا مولای کائنات درشاہ پر باتے ہیں علی کی ہوا ذات ہے علی جب سجدے میں سر رکھتا ہے جب تک اپنے رب کے جلوے کا دیدان نہیں کرتا ہے علی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا باز نباز علی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے عشق دیکھنا ہے تو حضرتِ اوہے سے کرنی کو دیکھ لیں یہ عشق دیکھنا ہے اوہے سے کرنی سے سیکھو عشق اگر سیکھنا ہے تو حضرتِ بلالے ہمشی سے سیکھو عشق کہتے کسے ہیں عشق کہتے کس کو ہے عشق رسول سینے کے اندر چھلنگیں مار رہا ہے دل میں تڑپ ہے دل میں ہگ سے اٹھے ہوئی ہے لیکن حضرات مہترم کسی غیر کلمہ پڑھنے والوں نے یعنی جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھائے مسلمان ہی نہیں ہیں انہوں نے لکھا تیر تھروپم سرکسم مکہ نگر عطفہ اونم تیر تھروپم سرکسم مکہ نگر عطفہ اونم پورے بندو چوشو بھی تم عروہ آدھی جہوٹی کلمہ سلام نیدی سرچک کلمہ رچک نیائی باردھا ساتھی یم چکر باردی گومی یوگی شکریش عبی نم نم شاہے اونم شاہے اونم شاہے اونم آمینہ آمینہ عطفہ اونی چلنی اہو سو بھاکیم آمینہ عطفہ اونی چلنی اہو سو بھاکیم پتر عبداللہ بھرطابی گری مہا مہو بھاکیم شاہے اونم شاہے اونم شاہے اونم کوٹی کوٹی پڑنام نم مسجد شکل پرجا جنم ہے دین بندو دیانی تھی ابی نم دنم سو سو کتم شاہے اونم شاہے اونم شاہے اونم اور میرے مصطفہ جان رحمت کے ولادت با سعادت کے موقع پر لکھنے والوں نے لکھا جنم تھی بادش ربیع الاولم شب منگلم آوازندہ بازندہ جنم تھی بادش ربیع الاولم شب منگلم بولیں گے کلمہ نہیں پڑا ہے یار مسلمان بھی نہیں ہے یار آپ کو تو وراستن میں سب کچھ مل گیا ہے اب پا مر گے سب تو ہار ہے بھئی فتح محمد بھئی ہے آپ کے دادا کا انتقال ہوا ہوا سارا معاملہ حاجی تاج محمد کا ہوا حاجی جان محمد کا ہوا اور آپ کے چچاؤں کا ہوا آپ مریں گے آپ کا سارا دھنمت آپ کی اولاد کا ہوا اہ اور زیادہ کچھ آرنائی آپ یقین مانو آپ کھالی بھوڑے ہو جو پھر آپ کو پتا چلے گا آج اولاد کے لیے بندہ اگر کہہ دیا جائے چچا ہی اونچی چٹان ہے اس کے اوپر اگر اپنا ماتھر رگڑ دو گے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر آپ کو اولاد سے مالا مال کر دے گا ایسا کہ نہیں ہے آپ وہاں بھی ماتھر رگڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جاؤ گے ہے اور اپنے لال کو پالن پوسن میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے بندہ خالی زباں سے بات نکل گائے باپ کا دل پانی پانی سے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے باپ سوچتا ہے کہاں سے لاکھے پورا کروں کدھر سے بھی لانا پڑے کیسا بھی لانا پڑے لیکن مانگ پوری کرنی ہے مانگ پوری کرنی ہے لیکن وہی بیٹا جب جوانی کے اوپر قدم رکھتا ہے باپ بڑھا ہوتا ہے باپ اگر بیٹے سے اس جوان بیٹے سے کڑیل جوان بیٹے سے باپ اگر ایک گلاس پانی مانگ لے ایک گلاس پانی مانگ لے تو باپ کو کہتا ہے دکھتا نہیں نل سامنے گلاس رکھا ہوا بھر نہیں سائی سکتا ہے اور آج وہی باپ اپنے بیٹے کے لئے پانی لے کر آتا ہے ہاتھ میں اگر دے دیتا ہے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے باپ پھر گلاس کو اٹھاتا ہے دوڑک تک نل تک پہنچتا ہے نل سے پھر دوبارہ پانی نکالتا ہے نکالنے کے بعد ملا کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھوا دیتا ہے ایک بار گرائے دو بار گرائے تین بار گرائے دس مرتبہ گرائے لیکن باپ اپ تک نہیں کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا نال ہے یہ میرا بیٹا ہے ابھی نادان ہے اسے کوئی علم نہیں ہے اس لحاظ سے باپ ایک نہیں دس سو بار اگر بیٹا پانی گراتے تو دس سو بار باپ پانی کلے کراتا ہے لیکن آج ایک بار ایک بار باپ بھلا ہو چکا ہے باپ اگر ایک گلاس پانی مانگ لے وہی بیٹا ہے پانی لانے کے لئے تیار نہیں ہوئی تو حضرات محترم باتوں کو میں لمبی نہ کرتے ہوئی خصوصیت کے ساتھ کیونکہ یہ ماہ شابان الوازم کا مہینہ چندہ آئے جس مقصد کے تحت یہ جشن عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا التمام کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ احسال کے قرص سے احسال زواب کے قرص سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے وجہ گیا ہے رکھتے کیوں پورا بزار نے کیوں نہیں رکھا ایک اکیلے جبرائیل بھائی نے کیوں رکھا یہ معاملہ خلاصہ ہو جائے اجالے میں ہو جائے اجاگر ہو جائے بات میں نے وہاں جو چھوڑا تھا جو گیر قوم نے کہا تھا میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے بلادت با سعادت کے موقع پر اس نے کہا تھا جنم کے تھی دوادش ربی الاولم شب منگلم کب بولنے گے کب بولنے گے اتنا مرہ مردار سبحان اللہ بولو گے نا تبرستان کے سارے مردیں اٹھ کر باک جائے زبان کو کھو لیا اپنے اپنے نیکوں میں اضافت مجھے کیونکہ حضرات میں بھی سوچتا ہوں آپ کا سونے کا وقت ہے اب تقریر سننے کا وقت نہیں تقریر کو کھانے کا وقت ہے مجھے بھی معلوم ہے لیکن اب آپ پیٹھے ہو تو کس زبان ہلاو کیونکہ یہ شابان المعظم کا مہینہ چلا ہے میرے نبی پاک صاحبیل اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ترمی جی شریف جلد نمبر دوم صفحہ نمبر چار سو تیہتر شتہ نمبر چار سلے کر نو تک حضرتِ انس رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں ارشاد ترماتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت رہے ارشاد ترمائی کب بولوگے مصطفیٰ جانے رحمت رہے ارشاد ترمائی میرا امتی ہوگا رب کا بندہ ہوگا ماہ شابان کا مہینہ پائے گا اور اول میں تین بار مجھ پر درود پھیجے گا تین بار مجھ پر درود پھیجے گا اس کے بعد میں گنتی کے اعتبار سے دس بار سور اخلاص پڑھے گا سور اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہی ہے سور اخلاص دس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں تین بار پھر اپنے نبی پاک پر درود دیجنا ہے جو بھی درود آپ کو آتا ہو اگر آپ کو پورا مکمل درود نہ آتا ہو تو صرف اور صرف آپ اتنا پڑھ لیا کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بول دو یار جی یہ آپ کا درود مکمل ہو گیا کہو نے یار اب بہت سارے لوگ ہیں نا جب مولانا لوگ پڑھواتے ہیں پڑھو درود پاک اللہم سلیم 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 پہاٹا تھا درود نہیں پڑھتے ہو پہاٹ رہا ہے تو حضرات مہترم پہاٹنے سے بہتر ہوگا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لوں نا یار جی ساتھ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل درود ہو گیا اب آپ تین مرتبہ درود اول میں پڑھنا ہے تین بات درود آپ کو آخر میں پڑھنا ہے بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے دس بار سورہ خلاص اب اس کے بعد پہ دونوں حفوں کو فیضاؤں میں لہ رائیے دونوں ہاتھوں ہاتھ سے دراز کیجئے رب کی بارگاہ میں جس کے خاطر آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں گے مصطفیٰ جانے رحمت قسم پانگر پر باتے ہیں قسم ہے اس رب پہ جلچلالے کلپا کی ہاتھ دوبارہ نیچے بات میں آئے گا اس سے پہلے پہلے رب تبارک و تعالیٰ جنت پہ آلہ سے آلہ مقام دیتا ہو نظر آئے گا جنت پہ آلہ سے آلہ مقام دیتا ہو نظر آئے گا جس بندے کے لئے آپ کو آئے مطرد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بوراً مطرد تو حضرات اس سیکھنے کیلئے آئے ہو یہ شابان وزم کبھی اور حضرات میرے تھکتہ لگانے پر نہیں محبت سے محبت سے آپ کھالی تین بار سبحان اللہ بول دوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد رماتا ہے میں اس بندے کے نام اعمال میں ایک جنت کا محل لکھوا دیتا ہوں بولے یا اتنا سستا سودار رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہا ہے اللہ میں اقبال اس حضر باتے رحمت حد حد بہا نبی جویا اللہ کی نحمت بہاں تلاش کرتی ہے او میرے بندے تم اسے ایک بار مانگ لو میں تجھ کو اسے کہیں زیادہ عطا کرنے کے لئے تکیار ہو اسی پر لکھنے والوں نے لکھا تھا نمان نیشان نرمار روپم برمہ بیر سرو پلو نجم نرکلن سباسم بھجے ہم نرکار موکار مولم تری ہم ہرادیان گوتیز میسم گریسم کراکار سنسار پارم نکوہم برچنگم برکشکم برگنم برمیشنم آتھنگم عجم بہان کوکم پرکشنم یا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی او میرے بندے تم اسے ایک بار بار کتنی بار ایک بار رب فرماتا ہے جواب میں میں کہتا کیا ہوں لبیک یا عبدی بولے یار لبیک یا عبدی حاضر ہے تیرا رب مانگ تم اسے کیا معاملہ چاہتا ہے لیکن خدا کی ذات پر تو بھروسہ ہی نہیں سوچتے ہیں جلدی کرو نہ تو نجرانمت کبھی ہوئی جائی آئے 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 Conan خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کیسے مسلمان ہوں کھوکلے پنوالی پارت کرتے ہیں جلدی کرو لہتو مجوہ شباب پرڑ لوٹے کا وقت ہے لوٹ لو حضرات خدا کے ذات پر روزہ رکھو خدا وہ ذات ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا روزی بھی اسی کے ہاتھ پہ سری سری گوزامی تنسیدہ سری رامی چلتر مارس پہ ساپ چطرے لفظوں میں لکھے ہیں دین دیالو پر جمباری ہر اولاد منچن کڑباری دات سکر کتا سنائیو پان پر تاب پر فیسن سنائیو ماس دیوز محلات نابا توپ المہوید کیت نہیں پاوا چلے مہدن کرچت فاری دل فتمین پاؤ جمباری دل فتمین پاؤ جمباری اور حضرات اسی مقام پر کسی نے کہنے والوں نے کہا تھا کہ سنوار راپ کمال مستقائے نابی محمد جاکے جاکے چھائے دل فتمین پاؤ جاکے چھائے دل فتمین پاؤ جاکے چھائے میں گروہ چھائے نہ بنو بنا محمد اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرات جشن عید ملاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت تل سین کروڑ باد بے پڑا رات سبتام میں گروہ چھائے نہ بنو بنا محمد نام